سابق وزیراعظم نواز شریف تمام تر تنقید اور دباؤ کے باوجود اپنے فوجی قیادت مخالف بیانیے سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں جس کا اظہار انہوں نے تیرہ دسمبر کو لاہور کے جلسے میں ایک مرتبہ پھر کیا تاہم یہ دوسرا موقع ہے کہ انہوں نے ماضی کی طرح فوجی قیادت پر تنقید تو کی لیکن آرمی چیف جنرل قمار جاوید باجوا اور آئیس آئی چیف لیفٹنین جنرل فیض حمید کا نام براہ راست نہیں لیا نواز شریف نے پاکستان کے تمام تر مسائل کے ذکر کرتے ہوئے ان کا ذمہ دار فوجی قیادت کو قرار تو دیا لیکن نام لینے سے گریز کیا چیئرمن سیپیک آتھارٹی لیفٹنین جنرل ریٹائر آسم سلیم باجوا وہ واحد فوجی شخصیت تھے جن کا نام نواز شریف نے اپنی تقریر میں کھل کر لیا اور تنقید بھی کی کیا کیا آسم باجوا نے جنرل آسم باجوا نے کیا کیا آپ کا مال آپ کے ملک کا مال دودھ کر امریکہ میں سلطنت قائم کی ہے اس کا نام لینا کیا جرم ہے اور ان چند کردانوں کا نواز شریف کو اگر پسند نہیں ہے میرا سچ بولنا تو نہ سہی بھائی تیرہ دسمبر کی رات مسلم لیگ نواز کے قائد نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چند جرنیل حضرات وار گیم کی وجہے پولیٹیکل گیم کھیلنے میں مصروف ہے اور یہی چند چھر پسند جرنیل فوج کو متاظر بنانے کے ذمہ دار ہے نواز شریف کا کہنا تھا کہ آج ہمیں ایسا نظام چاہیے جس میں ریاست کے اوپر ریاست نہ ہو انہوں نے کہا کہ کوئی قوم اپنی فوج سے نہیں لڑ سکتی اپنے سخت بیانیاں پر تنقید کرنے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے نواز شریف نے کہا کہ میرا وہی بیانیاں ہے جو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناہ رحمت اللہ تعالی لہ کا تھا میں چاہتا ہوں فوج سیاست سے دور رہیں اپنے ادارے کو سیاسی مقاصد کے لیے مت استعمال کریں انجنرنگ کی فیکٹرییاں بند کر دیں انتخابات چوری مت کریں ووٹ کو عزت دیں اور خود کو متنازے نہ بنائیں اور آپ کو بھی پتا ہے کہ دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات میں کس طرح ہماری تاریخ کی سب سے بڑی دھاندلی کی گئی کس طرح چند جرنیلوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ نواز شریف شباز شریف اور مسلم لی قنون کو عبرت کا نشانہ بنانا ہے کس طرح انہوں نے تیہ کیا کہ ایک ایسی کٹ پتلی کو لے کر آنا ہے جو آنکھیں بند کر کے ان کے اشاروں پر ناچتی رہے انہوں نے فوٹ اس طرح چوری کر کے ایک نالائک نائہل اور نادان کھلنڈروں کا ایک سرکس لگایا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ترقی کی راہ پر آگے بڑھتے ہوئے پاکستان کو غربت مہنگائی بیروزگاری بدمنی اور معاشی تباہی کی گہری کھائی میں دکیل دیا انہوں نے کہا کہ موجودہ ملکی بہران کے ذمہ دار صرف عمران خان نہیں بلکہ سیاسی انجنرنگ میں حصہ لینے والے جرنیل بھی ہیں جو فوج کو متعذر بناتے ہیں نواز شریف نے کہا کہ اس نظام کو بدلے بغیر اب کوئی چارہ نہیں ملک مزید غیر جمہوری مداخلت کی مزید تاب نہیں لاسکتا جو دخل اندازی کرتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا یہ ملک اب جیم ہو چکا ہے اب یہاں ہائی جیک جمہوریت نہیں چل سکتا سابق وزیراعظم نے کہا کہ آج ہمیں ایسا ملک چاہیے جس میں ریاست کے اوپر ریاست نہ ہو انہوں نے سوال کیا کہ کیا ہم انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے بعد چند جرنیلوں کے غلام بن جائے کیا اس قسم کی غلامی آپ کو قبول ہے نوازلیب کا کہنا تھا کہ ہمارے عراقین اسمبلی نے خود اپنے استیفے ہمیں دینا شروع کر دی ہیں اور منفی حتکنوں کی بھرمار کے باوجود چٹان کی طرح کھڑے ہیں اور کوئی کمزوری نہیں دکھا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ان استیفوں سے متعلق جب بھی پی ڈی ایم اور ملانہ فضل الرحمن ہدایات دیں گے ہم ان پر منوان عامل کریں گے سابق وزیراعظم نے ملک کو درپیش بہران کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ اس سارے معاملے کا کہ صرف عمران خان اکیلے ذمہ دار ہیں ملک کو برباد کر دیا بائیس کروڑ عوام کو برباد کر دیا معیشت کو تباہ کر دیا اور کہا جاتا ہے کہ نام نہ لے کیا ملک کی اس تباہی و بربادی کے ذمہ دار صرف عمران خان ہیں یا وہ جو آپ کا ووٹ چوری کر کے اسے اقدار میں لائے ہیں اور سادش کر کے ہمارے سوروں پر مسلط کر دیا ہم اتنے بے وقوف نہیں ہیں بھائی کہ ہم نہ جانے ہم نہ سمجھیں کہ کون اصلی ذمہ دار ہے پھر کہتے ہو نام نہ لوں واہ ملک کو برباد کر دیا آپ کو برباد کر دیا بائیس کروڑ عوام کو برباد کر دیا میشت کو برباد کر دیا اور کہتے ہو نام نہ لوں نواز صریف نے کہا کہ آئین کو آپ توڑیں تو کیا میں وابڈا کا نام لوں وزیراعظم ہاؤس کی دیواریں پھلان کر منتخب وزیراعظم کو گرفتار کریں تو کیا محکمہ زراد کا نام لوں ان کا کہنا تھا کہ جسس شوکت عزیز صدیقی سے نواز صریف اور مریب نواز کے خلاف فیصلوں کے لیے گھر جا کر دباؤ ڈالو تو کیا میں اس کی شکایت محکمہ جنگلات کو لگاؤں انتخابات چورائے گئے اور آر ٹی ایس بٹھا دیا گیا تو کیا میں اس کی شکایت محکمہ صحت کو لگاؤں صحابی وزیراعظم نے کہا کہ چند شرپسند جرنیل یہ سب کر رہے ہیں انہیں اگر یہ بات پسند نہیں تو کیا کیا جا سکتا ہے آئین شکنی آپ کریں تو کیا نام میں وابدہ والوں کا لوں پرائیم میسٹر ہاؤس کی دبارے پھلانگ کر وزیراعظم کو آپ گرفتار کریں تو کیا شکایت میں محکمہ زراد کے خلاف درج کر رہا ہوں ججوں کو بلیک پیل کر کے مرضی کے فیصلے آپ لکھوائیں تو کیا شکایت محکمہ وقاف کے خلاف لگاؤں جسس صدیقی سے ہائی کورٹ کے جج تھے اور چیف جسس بننے والے تھے ان سے ملاقات کر کے نواز شریف اور مریم نواز کو سزا دلوانے کی فرمائش آپ کریں تو کیا شکایت میں محکمہ جنگلات کے خلاف لگاؤں الیکشن چوری آپ کریں آر ٹی ایس آپ بند کروائیں تو شکایت میں محکمہ صحت کے خلاف کروں نواز شریف نے مزید کہا کہ میرا بیانیاں وہی ہے جو آئین کا بیانیاں ہے جو فوج کے حالف کا بیانیاں ہے وہی نواز شریف کا بیانیاں ہے جو قائد عاظم رحمت اللہ علیہ کا بیانیاں ہے یہی میرا بیانیاں ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ فوج سیاست سے دور رہے اپنے ادارے کو سیاسی مقاصد کے لیے مت استعمال کرے انجلین کی فیکٹرین بند کرے انتخابات چوری نہ کرے ووٹ کو عزت دے اور فوج کو متنازع نہ برائے انہوں نے اپنے خطاب میں نام لیے بغیر چند جرنیلوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جب آپ آئین توڑتے ہیں حلف کے خلاف ورزی کرتے ہیں دس دس سال حکومت کرتے ہیں جب آپ سیاستدانوں کو جیل میں ڈالنے کے لیے مصروف ہو جاتے ہیں وار گیم کھیلنے کی بجائے پولیٹیکل گیم کھیلنے میں لگ جاتے ہیں تو پھر بجاہ طور پر عوام کو شکایت ہوگی پھر سوالات ہوں گے سوالات پوچھے جائیں گے اور ان کے جواب یہ نہیں کہ نام کیوں لیتے ہو آئی ایس آئی کے سرورا کا نام لیے بغیر نواز شریف نے کہا کہ جب ایک جرنیل ایک جج کے گھر جاتا ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز کو نہیں چھوڑنا اور جب یہ بات منظر عام پر آتی ہے تو اس جرنیل کے خلاف کیا کاروائی کی جاتی ہے اس کو تو اُلٹا ترقی دے دی جاتی ہے جب ایک جرنیل ایک جج کے گھر جاتا ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز کو نہیں چھوڑنا اور یہ بات منظر عام پر آتی ہے تو اس جرنیل کے خلاف کیا ایکشن لیا جاتا ہے اس کو تو اُلٹا ترقی دے دی جاتی ہے خیال رہے کہ نواز شریف کا اشارہ اسلامباد ہائی کور کے سابق جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی جانب تھا جنہوں نے اپنی ایک تقریر کے دوران یہ انکشاف کر دیا تھا کہ ان پر نواز شریف اور مریم نواز کو سزا دلوانے کے لیے آئی ایس آئی نے دباؤ ڈالا تھا جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو بعد ازا سپریم جیوڈیشل کاؤنسل کے ذریعے فارق کر کے گھر بجوا دیا گیا اور وہ آج بھی اپنی برطرفی کے خلاف سپریم کورٹ میں دائے درخواست کی سامات کے انتظار میں ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا